تو دوستو کیسے ہو یار یہ جو سوپرا ہے نا یار سوپرا چلانے کی بات ہی الگ ہے ملہ آجانا ہے سوپرا چلانے میں لٹری میں چاروں میں ویڈیو بلا لوں تیکن کب سے میں سوپرا ہی چلائے جا رہا ہوں روکی نہیں پا رہا اس کو چلانے کا ملہ ہی الگ ہے یار قسم سے ملہ آگیا یہ گاڑی چلا پر کیا بہترین گاڑی ہے یار اور یار 2JZ انجن کے ساتھ جو اس کی آواز آتی ہے نا جو ساؤنڈ ہوتا ہے ملہ آ جاتا ہے یار وہ ڈرپٹنگ میں تو بھئی یار ٹورک ایکسلیریشن ڈرپٹنگ وغیرہ آبے یار ہاں ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے پھر زیادہ سی بات ہے تم لوگوں کو بھی یہ والی سوپرا ڈالنی ہوگی 2JZ انجن کے ساتھ بہت زیادہ ریکویسٹ ہی میرے پاس 2JZ انجن کے ساتھ سوپرا کی تو بیسکلی میں نے سوچا آج میں ویڈیو بنا لیتا ہوں 2JZ انجن کے ساتھ سوپرا کی تاکہ تم لوگ بھی ڈال پاؤ اور ایسے موڈیفائے کر پاؤ مدہ آ جائے گا یار تم لوگوں کو یہ سوپرا ڈال کے تم لوگوں کے دلخوش ہو جائے گا تم لوگ بولو کہ دنو بھائی پپی ہماری طرف سے مددار گاڑی ہے یار بہت پاکتر گاڑی ہے مدہ آ گیا یہ ڈال کے لٹرلی آج کی ویڈیو میں دوستو شور ہی شور ہونے والا ہے 2JZ اور سوپرا کا شور ہی شور سنائے دے گا تم لوگوں کو تو دوستو تم لوگوں نے یہ سوپرا 2JZ انجن کے ساتھ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن کے فرس لنک کو کلک کرنا ہے جیسی دوستو تم لوگ فرس لنک کو کلک کرو گے تمہارے سامنے ٹیوٹا سوپرا ایم کے آئی وی ٹیونڈ اس کا موڈ کھل جائے گا اس کو تم لوگوں نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ڈاؤنلوڈ کا بٹن دوبار سے آئے اس پر بھی کلک کرنا ہے اور اس کو اپنے ڈیزائیڈ فولڈر میں تم لوگوں نے سیف کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم لوگوں نے 2JZ ساونڈ ڈالنا ہے جو انجن ساونڈ ہوتا ہے اس کے لیے دوستو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے سیکنڈ لنک کو کلک کرنا ہے جیسی تم لوگ سیکنڈ لنک کو کلک کرو گے تمہارے سامنے یہ کھل جائے گا FNF Toyota Supra 2JZ i6 Sound Mod اس کے تم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور پھر یہ دونوں ہم لوگ GTFI میں انسٹال کریں اب دوستو ایک طرف میں نے یہ فولڈر کھلی ہے جس میں R Mod Custom Toyota Supra ہے جو ابھی ہم نے ڈال لی یہ موڈ اس کے لیے ہمارا ساونڈ ہے 2JZ کا ساؤنڈ یہاں پر آگیا یہ دونوں موڈ ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کھل لینا ہے دوسری طرف Open IV Open IV دوستو اگر تم لوگوں نے نہیں ڈالا ہوا تو Basic Mod کی یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو اس ویڈیو میں Complete Basic Mods تم لوگوں کو ڈالنا آ جائیں گی جیسے Menu Trainer, Game Contact, Open IV یہ ساری کی ساری چیزیں تم لوگوں کو ڈالنی آ جائیں گی اس Basic Mod والی ویڈیو میں اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور اس کو میں End Screen پر بھی لگا دوں گا تو تم لوگ یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لینا تاکہ تم لوگ Basic Mods ڈال پا اور پھر ہر طرح کی مارنگ کر پاؤ گے جی ڈی اے پائے Open IV کھولتے ہی دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے Edit Mode کو On کرنا یہ میں نے Edit Mode کو یہاں سے On کر دیا اس کے بعد دوستو یہ جو ہم نے Mod ڈالا تھا RMOD Custom Toyota Supra MKIV 1.2 اس کو میں ڈبل کلک کروں گا یہاں پر یہ میرا کھل جائے گا یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہ RMOD Custom کے فولڈر میں جانا ہے یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ OIV فائل ہے یہ رہی RMOD Custom Toyota Supra MKIV.OIV اس فائل کو سمپلی تم لوگوں نے drag and drop کرنا ہے اٹھا کے پکڑ کے کلک کر کے لے کر جانا ہے Open IV میں اور یہاں پر اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر یہ Installation کو Option دے گا کہ ہم اس کو Install کر لیں تو تم لوگوں نے Install کے بٹن پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور Mods کے فولڈر میں اس کو تم لوگوں نے یہاں پر Install کرنا ہے یہاں پر یہ Install کا پھر سے بٹن کا Option دکھائے گا اس Install کے بٹن پر تم لوگوں نے دوبار سے کلک کرنا ہے اور یہ Install ہونے لگ جائے گا GTA 5 کے Mods کے فولڈر میں Toyota Supra یہ دوستو دیکھ سکتے ہو Toyota Supra تو ہماری ڈل چکی ہے GTA 5 میں اب ہم نے 2JZ Sound ڈالنا ہے وہ ہم کسی بھی گاڑی پر اپلائے کر سکتے تو ہم نے وہ ایک طرح سے Custom Mod ڈالنی ہے تاکہ ہم GTA 5 میں Menu Trainer میں Menu Custom میں جا کر Vehicle Option میں جا کر Menu Custom میں جا کر Engine Sound میں جا کر کوئی بھی Sound اس میں لگا پائیں اور 2JZ Engine کا Sound use کر پائیں کسی بھی گاڑے یہاں پر ہمارا Mod ڈل چکا ہے Supra کا تو میں اس کو cut کر دیتا ہوں یہاں سے RAR file کو بھی میں بند کر دیتا ہوں اب میں نے کھولنا ہے یہ FFMK4 Supra Legacy DMC کا جو ہم نے نیا file ہم نے Mod ڈالا تھا اس کو میں ڈبل کلک کر کے کھولوں گا WinRAR پر یہ بھی کھل جائے گا میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس folder میں جانا ہے اس folder میں جانے کے بعد میں نے SP میں جانا ہے SP ہمارا ہوتا ہے Single Player والا Single Player میں جانا ہے یہاں پر یہ جو folder ہے A80FFENG یہ والا folder ہم لوگوں نے اٹھا کر DLC Packs میں ڈالنا ہے تو میں کیا کروں گا Open IV میں Mods میں جاؤں گا Mods میں جانے کے بعد Update میں پھر X64 میں پھر میں جاؤں گا DLC Packs میں اور یہاں پر میں اس folder کو drag and drop کر دوں گا میں یہاں سے اٹھاؤں گا A80FFENG اور یہاں پر کلک کر کے اس کو اٹھا کر یہاں پر چھوڑ دوں گا Open IV میں drag and drop کر دوں گا تو یہاں پر میرا آ چکا ہے A80FFENG یہ ہمارا sound آ گیا ہے 2JZ کا یہ کرنے کے بعد دوستو ہم نے جو RAR file کھولی تھی اس میں ہم نے واپس چلا جانا ہے اور یہاں پر installation instruction تم لوگوں کو نظر آئے گا اس کو تم لوگوں نے کلک کر کے کھول لینا ہے اور یہ جو line یہاں پر نظر آ رہی ہے add the following line اس line کو تم لوگوں نے یہاں سے پوری کو select کر کے right click کر کے copy کر لینا ہے یہ میں نے اس line کو copy کر لیا اب میں کیا کروں گا Open IV میں واپس جاؤں گا پھر سے واپس جاؤں گا اور یہ update.rpf جو ہے اس پر میں کلک کروں گا اور یہاں پر میں جاؤں گا common میں پھر میں جاؤں گا data میں data میں جانے کے بعد میں نیچے آ جاؤں گا ہمیشہ کی طرح DLC list پر right click کروں گا میں نے right click کیا یاد رکھنا right click کر کے میں اس کو edit کروں گا یہاں پر یہ کھل جائے گا بالکل نیچے آ جاؤں گا یہاں پر دوستو تم لوگ دیکھو گے ہماری already line ڈل چکی ہوگی R-Watt Supra کی کیونکہ ابھی R-Watt Supra کا open IV میں OIV ڈالا تھا install کیا تھا تو اسی line کے end میں تم لوگوں نے آ کر ایک enter مارنا ہے تاکہ تم لوگوں کے new line بن جائے اور یہ جو ہم نے copy کیا تھا یہاں پر میں right click کر کے paste کر دوں گا اور ہمارے پاس یہ line آ جائے گی A80FF ENG اس کے بعد کوئی بھی space نہیں چھوڑنا اس کو واپس لے جانا اب یہ تمہارا پورا ڈل چکا ہے 2JZ کا sound بھی اور Supra بھی یہ رہی mod Supra کی تم لوگوں نے sound load نہیں کرنا GDFI میں تم لوگوں نے صرف Supra load کرنی ہے اور اس میں sound لگ جانا چاہیے اس کے لئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ دیکھ لو میں یہاں سے اس کو save کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کو save کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے پھر سے واپس جانا ہے پھر سے واپس جانا ہے X64 میں دوبارہ ہم لوگوں نے جانا ہے یہ کیونکہ ہم نے اس میں mod ڈالی تھی اپنی Supra کی X64 میں ہم لوگ جائیں گے DLC packs میں جائیں گے یہاں پر ہماری Supra کی mod ہے ایک منٹ رکو ذرا یہ رہی Supra کی mod R mod Supra تم لوگوں کو یہ folder نظر آئے گا R mod Supra کا اس کو تم لوگوں نے click کرنا ہے اس کو کھول لینا ہے پھر تم لوگوں نے جانا ہے DLC.RPF میں پھر ہم لوگوں نے جانا ہے common میں پھر ہم نے جانا ہے data میں پھر ہم نے کیوالا بٹن ہوتا ہے اس کو edit کر لینا یہاں پر تم لوگوں نے text editor کھل جائے گا تم لوگوں نے search یہاں پر کرنا ہے A U D I O یہ audio search کرو گے تو پوری line تم لوگوں نے سامنے آ جائے گی A کی line ہوتی ہے اس کے بیچ میں تم لوگوں نے یہ لگانے دیں A80FFENG میں یہاں پر کیا کروں گا یہ سلطان RS جو لکھا ہے اس کو میں یہاں سے پورا delete کر دوں گا یہ میں نے delete کر دیا اور یہاں سے میں یہ copy کر لوں گا A80FFENG یہ پورا میں copy کر لیتا ہوں ایک منٹو کو ذرا یہ میں نے پورا select کر لیا اس پر میں right click کروں گا یہاں سے میں اس کو copy کر لوں گا اور یہاں پر جو ہم نے delete جو کیا تھا اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے اس کو paste کر دینا ہے دیکھ لو پوری ایسی ہی line بن جانی چاہیے جو یہاں پر یہ بنی لی ہے بلکل سیم ایسی ہونی چاہیے جیسے میری بنی ہے تمہارا ایسے پورا یہ کرنے کے بعد تم لوگوں نے simply اس کو save کر لینا ہے اب ہمارا 2JZ sound جو ہے وہ Supra میں automatically لگ جائے گا کسی اور گاڑی میں لگانا چاہو تو menu سے تم لوگ لگا پاؤ گے وہ تم لوگ menu میں جا کر vehicle میں جا کر menu custom میں جا کر engine sound میں جا کر یہوالا تم لوگ لکھو گے A80FFENG تو یہ 2JZ کا sound کسی بھی گاڑی پر لگ جائے گا تو اب دوستو میں GTA 5 5 اپنا کھولتا ہو اور تم لوگوں کو اپنی Supra load کر کے اس میں 2JZ sound سناتا ہو اور ڈونٹس وغیرہ بنانا سکھاتا ہو drifting کرنا سکھاتا ہو Supra سے تو دوستو اب میں نے اپنا GTA 5 کھول لی ہے اور دیکھ سب کیوں شام ہو رہی ابھی رات ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی Supra 2JZ یہاں پر load کرنی ہے اس کے لئے دوستو ہم لوگوں نے menu trainer سب سے پہلے کھولنا ہے menu trainer کھول لے کے لئے سب سے پہلے تم لوگوں نے دو بار F8 دبانا ہے اگر تم لوگ computer پر ہو اور اگر تم لوگ laptop پر ہو تو دو بار Fn plus F8 دبانا اور تمہارا menu trainer کھل جائے گا یہاں پر دوستو میں دو بار ایسے پہلے کے بعد F9 دباؤں گا تاکہ میرا spooner mode on ہو جائے اور میں کہیں بھی اپنی گاڑی spawn کر رہا ہوں میں نے یہاں پر F9 دبایا دیکھ سکتے یہ plus کا sign آ گیا اب یہ جہاں بھی plus کا sign ہوگا وہیں گاڑی وغیرہ spawn ہوگی میں کیا کروں گا یہاں سے میں آؤں گا نیچے object spooner پر object spooner پر آنے کے بعد spawn entity into the world میں پھر میں جاؤں گا vehicles میں vehicles میں جانے کے بعد میں بالکل end پر آ جاؤں گا input model میں اور یہاں پر میں لکھوں گا R mod S.U.P.R.A Supra R mod Supra جو ہم نے نام ڈالا ہے وہ R mod Supra ہے جو ہم نے O.I.V ڈالا ہے وہ R mod Supra کا ہے اس وجہ سے ہم لوگ R mod Supra یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر میں enter بار ہوں گا تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر Supra یہ load ہو چکی ہے اب یہ ہمارے پر Supra آ چکی ہے ہم نے اس کی modification وغیرہ جو بھی کرنی ہو اس پر right click کرنا ہے اور یہاں پر ہم لوگ چلے جائیں گے menu customs میں menu customs میں بس wheels پر Supra کا جو ہر کو ہی لگاتا ہے جس کے اوپر کھانا رکھ کے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں ہم لوگ یہ والا spoiler یہاں پر لگ جائے گا باقی بھی option ہے جو بھی تم لوگ لگانا چاہو وہ لگا سکتے ہو میں یہ والا spoiler ہی پسند کرتا ہوں اس وجہ سے میں یہی والا spoiler لگاؤں گا باقی اس کے علاوہ سارے option تم لوگ دیکھتے جانا کرتے جانا اچھا اس کا تو کوئی بھی option تم لوگ use کر سکتے ہو اور اس کو وہی گاڑی بنا سکتے ہو library جو تمہاری بہترین لگے جو تمہیں اچھی لگے جیسے یہاں پر میں یہ والی library ابھی بنا لیتا ہوں library 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 ابھی یہاں پر بنا لیتا ہوں اور یہاں پر میں F8 دباتا ہوں F9 دباتا ہوں اب اس گاڑی کے اندر بیکھتے ہیں اس گاڑی کا engine on کرتے ہیں اور تم لوگوں کو sound سناتا ہوں کہ ہمارا 2JZ sound جو ہے وہ load ہو چکا ہے یہ دیکھو یہ گاڑی کے اندر بیٹھا یہ گاڑی start ہو گئی اب دیکھو یہ sound آنے لگیا 2JZ کا sound آنے لگیا اور ہم لوگ بھگائیں گے بھی تو وہی sound آئے گا جو heavy sound ہے 2JZ کا دیکھ سکتے ہو کیسا زبرا sound آ رہا ہے وہی بہترین sound آ رہا ہے جو کہ میری والی super اکتہ جو میں نے ابھی modify کر کے سب لوگ پوچھتے ہیں drift mod دے دو drift mod دے دو drift mod کی ضرورت نہیں ہوتی basically GTA 5 میں تم لوگوں نے simply کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے نیچے آنے نیچے آنے کے بعد یہ horse power multiplier کو تم لوگوں نے اس کو 2 یا 3 کر دینا ہے میں اس کو 2 کر دیتا ہوں اور یہاں پر torque multiplier کو بھی میں یہاں پر 2 کر دیتا ہوں تو یہ drift مالنے لگ جائے گی کوئی بھی گاڑی تمہاری ہوگی وہ drift مالنے لگ جائے گی top speed ہم لوگ بڑھا کر دیتے ہیں 260 جو اس کی maximum speed ہے اب simply دوستو تم لوگوں نے goal goal اس کو گھمانے اور یہ drifting کرنے لگ جائے گی میں تم لوگوں کو دفاع بھی دیتا ہوں یہ نہیں ہوگی اگر میں اس کو یوں گھمانے لگ جاؤں تو یہاں پر یہ drifting کرنے لگ جائے گی acceleration اور torque سارے بڑھا دیئے ہیں اس وجہ سے یہ drifting کرنے لگ جائے یہ تمہیں drift mod ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ donut بنانے لگ جائے گی گاڑی ہر طرح کی drifting کرنے لگ جائے گی اس لئے menu trainer سے جھگاڑ مارا کرو الگ الگ مٹ مٹ ڈالا کر اس سے M&E GTA 5 ہے بھی ہوتا ہے menu trainer میں آرمون سارے option ہوتے ہیں بس آپ نے صحیح طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو دوستو رات میں میری modified custom supra کیا آلہ لگ رہی ہے یار کیا بہترین لگ رہی ہے بہت ہی زبرنس لک لگ رہا ہے اس کا بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے purple میں نے اس میں neon lights وغیرہ لگائی ہے اس کے علاوہ یہ جو اس کی library ہے یہ بھی تم لوگوں کو مل جائے گی اس کی menu custom میں ہی مل جائے گی اس کے علاوہ spoiler وغیرہ اور اندر سے میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک منٹ کو بزارا دیکھ اندر سے بھی میں نے یہ موڈیفکیشن اس کی کیوی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار گاڑی لگ رہی ہے پیچھے نوس وغیرہ بھی لگائے تو یہ میری custom mod جو لگ رہی ہے supra یہ تو مجھے تو مدہ آگیا گاڑی بنا کر بہترین لگ رہی ہے بہت ہی زبرنس لگ رہی ہے میری پیوریٹ گاڑی بن گئی دوستو اس طرح سے اگر تم لوگوں کی supra j2 j engine کے ساتھ ڈل جائے تم لوگوں کی mod بھی ڈل جائے تمہاری supra veteran ڈل جائے تمہیں مدہ آجائے supra چلا کے تو تم لوگ نے simply اس ویڈیو کو لائک لائک لازمی کر دینا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی پرومن آتی کریں گے تو ہمارے سبسکرائب بہت تیزی سے بڑھیں گے ہم نے 18 سپٹیمبر سے پہلے پہلے 20,000 سبسکرائب کرنے تاکہ ہم لوگ لائیو آئیں لائیو سٹریم پر ایک دوسرے سے چیٹ کریں تم لوگوں کے سارے پروگلم لائیو کومنٹ لائیو چیٹ پر سالو کروں گا 20,000 سبسکرائب کوئی بھی موڈنگ نہیں کر پاؤگے اس ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے تو اینڈ سکرین پر یہ ویڈیو دیکھو اور بیسک موڈز ڈالو اور پھر یہ لیجنڈری سپرا ڈالو 2JZ انجن ساؤن ڈالو اور انجوائے کرو GTF پایین